نمو خودکائے ریہ درشنی آشوکا جے بھم ساتھ موسیقی موسیقی بُدھم شیرم گچا بُدھم شیرم گچا دم شیرم گچا دم شیرم گچا بُدھم شیرم گچا دم 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 شیرم گچا بُتْحَرَمْ شَرَمْ گَتْحَامِ بُتْحَرَمْ بُتْحَرَمْ شَرَمْ بُتْحَرَمْ شَرَمْ 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 شَرْمَ موسیقی 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 پنچسیل کہتا ہے میں چوری کرنے سے علیب ترینے کی پرتیگہ کرتا ہوں پنچسیل کہتا ہے میں کام بھاسنا سے انہ چار سے علیب ترینے کی پرتیگہ کرتا ہوں پنچسیل کہتا ہے میں چھوٹ بھولنے سے علیب ترینے کی پرتیگہ کرتا ہوں پنچسیل کہتا ہے میں مد اور اتر کوئی بھی ڈرکس مادک بستو سے سیون کرنے سے علیب ترینے کی پرتیگہ کرتا ہوں موسیقی سویدان میں بھارتیہ سویدان میں پنچسیل کا پالن دیا ہے میں جیوہ ہنسا سے علیب ترینے کی پرتیگہ کرتا ہوں آپ کوئی بھی ہنسا کرنے ہی سکتے وہ پرانی کی ہو وہ پیڑوں کی ہو تو کسی جیوہ ہے بستو کی ہو اگر آپ نے گلتی سے کسی گئیہ کو رستے پر مارا ہو اور کسی نے آپ کی کمپلینٹ کیا ہو تو آپ کو بھارتیہ سویدان اٹک کرتا ہے آپ کو کلم کلم لکھی ہے بابا صاحب نے اس کلم کے مان سے آپ پر کاروائی ہو سکتی ہے جت کا تاجہ ادارن سلمان کھان ایک مانا ہوا کلاکار ہے بہت بڑا کلاکار ہے سبھی لوگ جانتے ہیں جب سلمان کھان نے ایک سادے ہرین کو راجستان میں مارا تو سلمان کھان کو کس دل جیل میں رہنا پڑا اور آج بھی وہ کیس بہت کترناک ہوئی ہے دوستو ہرین ہماری راشتیہ جناور ہے گئیہ اس بھارت میں ماں کے سمان پویا جاتا ہے تو کسی پرانی کی حتیہ کرنا یہ بھارتیہ سویدان میں گناہ ہے اگر آپ اپنے گھر میں مرگیاں پال رہے ہوں یا بکری پال رہے ہوں راستے میں مرگیاں کھل رہی ہیں اگر کسی نے اٹھا لیا چوری سے اور اس مرگی کو کٹ ڈالا اگر باجو والوں نے ریپورٹ دیا تو آپ کو جیل تیہ ہے اسی لیے کسی جیو ہنسا سے علیق ترینے کی پرتگیاں کرتا ہوں آپ کے ہر ساغور کے پیل لگے ہیں آپ کے ہر کوئی پیل لگے ہیں پودے لگے ہیں کوئی بھی آ کر آپ کے ہر آنکھے پودے تڑے پھیکے یہ بھی کئی سانوں سے آپ کو جیل میں ڈال سکتی ہے یعنی پنچہ سیل کی پہلی جو پرتگیاں ہیں کہ میں جیو ہنسا سے علیق ترینے کی پرتگیاں کرتا ہوں یہ پرتگیاں بھارتی سویدان میں آتی ہے اور ہم اس کو پھلن کرتے ہیں بھارتی سویدان میں آتی ہے موسیقی 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 میں چوری کرنے سے علیب ترینے کی پرتگیا کرتا ہوں میں نے چوری کرنا کسی کے گھر میں ڈاکا ڈالنا بند کبرے میں ڈاکا ڈالنا اس کی چیزیں چورنا اور پکڑا گیا اور معلوم ہو گیا تو آپ کو سویدان کے نسار جیل ہونا آوشک ہے آج کل سی سی ٹی وی لگے ہیں چور کئی سے بھی نکلیں وہ کسی سی سی ٹی وی میں پکڑے جائیں گے دلی میں پارنٹ کنٹری میں اور بار دیشوں میں جہاں ہوا سی سی ٹی وی لگے ہیں ہر گھر میں شاسن نے سی سی ٹی وی لگانے کی پرمیشن دینا چاہیے کیونکہ چوری کرنا یہ پاپ ہے آج کل جو ہائے پھائے سوسائیٹی کے لوگ ہیں وہاں چوریاں ہو رہی ہے کوئی آورت سبیرے داگی نہ ڈال کے گھر گاؤں میں گھوم رہے ہیں تو سہروں میں ان کی چوری کی جاتی ہے منگل صدر توڑا جاتا ہے یا کسی کو پھوسلا کر اگر ان کے گینے چوری کیے جاتے ہیں تو وہ بھی قائدے میں گناہ ہے یعنی پنچت سیل کی دوسری شکشیاں جو چوری کرنا ہے وہ پاپ ہے اور اس سے علیب ترین کی پرتگیا کرنا یہ ہمارا دھرم ہے دوستو پنچت سیل یہی پڑھاتا ہے موسیقی 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 کام واسنا سے انا چار سے علیب ترین کی پرتگیا کرتا ہوں کام واسنا یہ ایسی چیز ہے ہر کو لاغو ہوتی ہے کامے سمیت چارہ وے رمانی سکھا پدم سمانہ دیا پاناتی پاتا ادیرنا دانا کامی سو مچھار را ادیرنا دانا ادیرنا دانا نک遊 Co کام واسنہ یہ جلنت پرابلم ہے جتنی بھوک لگتی ہے اتنی کام واسنہ بھی آوش شکتہ ہے پرشو میں پکشیوں میں جھاڑیوں میں جنگل میں بھوار میں یہ سب چیزیں ہیں دو پرکار کا بارن ہوتا ہے ایک کام واسنہ سے بارن ہوتا ہے اور ایک بہت سارے دین سے زمی ہوئی چیزیں سے بھی بارن ہوتا ہے جس طرح سے پرتوی کا نیرمان ہوا اس طرح سے اس کا بھی بارن ہوتا ہے تو لیکن منشہ کے دل میں کام واسنہ کامیسو مچھا رہا ویرہ مانی سکھا پدم سمانی ہے کام واسنہ ترکت کرنے کے لیے شادی باؤ وہ ایک بی بی کر سکتا ہے اور اپنی ترکتی ان سے پوری کر سکتا ہے لیکن کسی کے بھائی کے بارے میں دل میں کھائل آنا یہ بھی پاپ ہے اور اس طرح سے کسی نے بھلتکار اگر کیا کام واسنہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگ چھوٹی سے لڑکی پر بھی ریلیٹیو پر اور بھلتکار کرتے ہیں پھر وہ لیڑی رہے جینس رہے باؤنا بڑھتی ہے باؤنا کی ترکتی کے لیے گھر میں شادی کرنے کی پرمیشن دی ہے ہندو قائدے میں ایک ہی شادی کر سکتے ہو اور گھر سپورسٹ ہوا تو دوسری بھی شادی کر سکتے ہو قائدے سے شادی کرنا یہ قائدے میں آتا ہے اور یہی پورے سویدان میں باؤا صاحب نے دو سال گہرہ مہینے اس کو دھون کر دی ہے موسا وادہ ویرمانی سکھا پدم سما دیا میں جھوٹ بولنے سے اترین کی پرتی کیا کرتا ہوں اگر آپ نے جھوٹ بولے کورٹ میں بہت بار مردر ہوتے ہیں لوگ جھوٹ بولتے ہیں ڈرتے ہیں یہ بھی گناہ ہے آنکھوں سے دیکھوئی بات کہ ہم ہمارے ہی ایریا میں بہت سارے لڑکوں کے مرد کی جاتے ہیں گوائی روکی جاتی ہیں لیکن جس دن گوائی صحیح سلامت ہو اور اس کا پروک ملے تو جلوم ہنڈریٹ پر سکتہ ہوتا ہے بہت دوار لوگ چھوٹی ماتے مادر کرنے کے پر گنے گھارے کرنے پر گناہوں کو کھریٹ ڈالتے ہیں کتنے بار کھریٹوں گے لیکن اپراد ہوتا ہے اور اس لئے جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے نہ وکیل جھوٹ بول سکتا ہے نہ جج جھوٹ بول سکتا ہے نہ پرائی میریشٹر جھوٹ بول سکتا ہے نہ کوئی کھریب آدمی جھوٹ بول سکتا ہے نہ آمیر آدمی جھوٹ بول سکتا ہے بابا صاحب نے سویدان میں ایک ہوت دارشتر پتی کو بھی دیا ہے ایک ہوت بیم کو بھی دیا ہے مکہ منتری کو بھی دیا ہے اور ایک ہوت ایک آدے بیگر کو بھی جس کے پاس میں پاچ روپے نہیں ہے جو دو روپے نہیں کما سکتا ہے گروہ بیٹا ہے اس کو بھی سیم ادھکار دیا ہے تو بھارتی راج گھٹنا پانا چپاتا ویرمانی سکھا پدم سما دیا جیوانسہ سے لپرانی کی پرتیگیا کرتا ہے یہ گھٹنے میں آتا ہے ادھر ندانہ ویرمانی سکھا پدم سما دیا مچوری کرنے سے لپرانی کی پرتیگیا کرتا ہو یہ بھی گھٹنے میں آتا ہے کامی سو سارا، ویرمانی، سکھا پدم سما دیا میں کام واسنا سے، اناشار سے، انی که، آنکه، پرتیگیا کرتا ہوں یہ بھی گھٹنا میں آیا ہے موسا بادہ، ویرمانی، سکھا پدم سما دیا میں جھوٹ بولنے سے علیت پرنے کی پرتیگیاں کرتا ہوں بھی گھٹنا میں آیا ہے ہرتیہ گھٹنا یہ پنچسیل سے جھوڑی ہوئی ہے پنچسیل ہی بھارتی گھٹنا ہے سورا میرے مجھا پماد اٹھانا ویرمانی سکھا پدم سماد یعنی سورا مد یعنی سورا میرے مجھا یعنی سورا میرے اور اسی زمان جو چیزیں ہیں جو ہم کو ڈرک سے سیون کرنے سے اجتے رہنے کی میں پرتیگیاں کرتا ہوں پماد اٹھانا ویرمانی سکھا پدم سماد یعنی میرے دوستو سبی سو سال پہلے بھگوان بودھو نے دھمپد کس طرح سے دھمپکو پالن کرنا چاہیے سنگ کو پالن کرنا چاہیے بودھو کو پالن کرنا چاہیے ہر آدمی نے بودھو بننا چاہیے سورا میرے مد پماد اٹھانا ویرمانی سکھا پدم آدمی کوئی بھی ڈرک کی چیزیں لے کر آپ نہیں لے سکتے آپ کو کوئی علاو نہیں ہے دارو پی کر آپ رہستے میں نہیں گھوم سکتے کس کو گالی نہیں دے سکتے کسی کو جھوٹی باتیں نہیں کر سکتے کسی پر حتیہ نہیں کر سکتے ڈرک پیوں گے اور آپ یہاں ڈرک سپڑ گیا آپ نے دیکھا ہے کئی ہیرو ہیروین ڈرک کے کام میں پسے ہوئے ہیں اور آج کئی دن سے جیل میں جا رہے ہیں سنجے دت اپنے گھر میں گلتی سے کچھ بندگدھاری چیزیں رکھا تو ان کو کتنے دن پاس سال تاڑا میں اندر ہونا پڑا بھارتت کا سمیدان آج یہ مکہ منتری چوری کرنے سے میں چوری نہیں کروں گا ادینہ دانہ ویرمانی سکھا پدام سما دیا ہے جو لوگوں نے چوری کیے بہت سارے راتکارنے لوگ میک جم جم چوری کرتے ہیں سبھی لوگ بہت سارے بڑے بڑے لوگ چوری کرتے ہیں جو امیر بنتا ہے وہ اگر چوری پکڑ گئی تو چوری میں چھپڑتا ہے اس کے پیچھے انکم ٹیکس ہے انکم ٹیکس میں چھپڑ گیا تو جیل میں جانا پڑتا ہے ہمارا پگار کے اوپر ہم نے کچھ کمائی کیے تو ہمیں جیل میں جانا پڑتا ہے بھارت کے سویدان میں پورے سویدان کے آرٹیکلز اس لئے دوستو لاکہ بیس کرنا بہت عوشک ہے لا میں پنچہ سیل ہے بھگوان بودھے کہتے ہیں میرا مارک پاس سلکہ ہے شیدہ سیمپل سادہ ہے لیکن اس کو پالن کرنا بہت کتین کام ہے میرا مارک کٹین کام ہے ہر راجہ انہیں کئی سالوں سے بھگوان بودھے نے سرپردک دیا شروع سریپردک ہی بھابا سابل ساگیدان میں لائے دھمک کے سچلانے چاہیے سنگ کے سچلانے چاہیے مینے پردک دھم پردک ہمارے تین پردک ہمارے تین رتنا ہیں بودھ رتنا دھم رتنا اور سنگ رتنا اس لئے بھگوان بودھا کتے ہیں پنچ سل کی باتیں کتے ہیں پانا کی پیتا پانا کی پاتا ویرمانی سکھا پدام مادی آدھے ادھرنا دانا ویرمانی سکھا پدام مادی آدھے کامیشش مچارا ویرمانی سکھا پدام موسا وادا ویرمانی سکھا پدام مادی آدھے سورا موسا ویرمانی سکھا پدام موسا جب کسی گلی سے ہم گجرتے ہیں اور اس گلی میں بھگوان بودھا کی مرتی ہوتی ہے اور بابا ساپ کی مرتی ہوتی ہے لوگ ہستے ہیں اور جب پرتیگیا آتی ہے موسا 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 بھارت موسا 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 دنوں بار نمن کار تھا کیونکہ اس کے کاری ہے اتنے مہان ہے بابا صاحب کبھی جیل میں نہیں گئے کیونکہ کائدہ جیل نے اس لکھا ماتمہ گاندی نے باویس پرتی دنے پونہ قرار دیا ماتمہ گاندی نے بہت بڑی گلتی کی ماتمہ گاندی کی گلتی یہ ہوئی ہے جیس طرح سے پاکستان کیا ماتمہ گاندی ہری جن بولتے تھے ہم ہری کے ایک لوگ ہیں ماتمہ گاندی کوئی اتنی باتیں معلوم نہیں تھی کہ کوئی بھگوان کسی کو پیدا نہیں کرتا آج بھی لوگ سندہ ساپ کرتے ہیں کوئی چمڑے کا ویپر کرتا ہے کوئی تیل بیزتا ہے کوئی شیپی کا ویپر کرتا ہے کوئی ماس بیزتا ہے کوئی بکری کا پالن کرتا ہے کوئی ڈرگ بیزتا ہے بھگوان بودھا نے اتنا ہی نہیں کونتا ویپر کرنا چاہیے اس کے پارے میں بھی سیل بتایا ہے بھگوان بودھا کہتے ہیں ماسوں کا ویپر کرنا شتریوں کا ویپر کرنا ڈرگ کا ویپر کرنا چوری کا ویپر کرنا کوئی سینیا بندک اس سمیلے بندک نہیں تھی تلوار تھی اور بھالے تھے ان کا بھی بیزتا ہے یہ گناہ ہے تو بھگوان بودھا نہیں وہ باتیں وہ جمانے میں دی جس بات کا ارد آج ہمیں لینا پڑتا ہے تو پنچس سیل یہ سویدان میں آتا ہے میرے دوستوں ہر آدمی نے وکیل بننا چاہیے ہمیں تو بڑا بھیکار لگتا ہے کہ جو لوگ وکیل نہیں ہوتے ویدی اینے وکیل وہ لوگ ویدی کی قائدہ بناتے ہیں ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں کہ میمبر لوگوں کو بھی PRLB پڑھانا چاہیے لیکن اللB ویدی کا عبیعظ اور ویدی کا عبیعظ اگر گرن نہیں ہے تو آپ کو عامدار بننے کی آنشتہ نہیں ہے قائدہ قانون اس لئے بابا سب کہتے ہیں قانون وہ چیز ہے قانون کے قائدے کو پالنے والے لوگ اگر برابر نہیں ہیں تو وہ قانون نست ہوتا ہے قائدہ کتنا بھی اچھا ہو قائدہ چلانے والے لوگ اگر اچھا نہیں ہے تو قائدہ کوئی آوشرتہ نہیں ہمیں معلوم ہے بہت سارے لوگ چند پر چونکے آتے ہیں یہ کچھر میں ہمیں چند دیا ہے پہلے گائیوہ سروت ہے پھر پنجا ہوا پھر کندیل ہوا پھر جہنسنگ دیبا ہوا ابھی تو کمل کا پھول بھی ہے ہاتھی بھی ہے پنجا بھی ہے جھاڑو ہے انیک گھڑی ہے انیک سمبال ہے بابا سب کو جب انہوں نے بھارتیے کانون ستری اور پروش کو سار کا عدکار دیا ہے بھگوان بودھا نے یہ عدکار سبی سو سال پہلے یہ عدکار بودھو دمہ بھی دیا ہے بودھو دمہ جیسا دمہ ہے جہاں ستری پروش کو سمانتہ دیا ہے بارہ سو سال بعد آیا ہوا منو اس لئے بابا ساپ نے سستر بودھے کے ساتھ منو کو جلا دیا منو نے کہا ستریہ ناری پشو پکشی ان کو پڑھنے کا عدکار نہیں ہے ان کو ستنترہ کا عدکار نہیں ہے بھارتیے سمیدان کی کارن ماتمہ پھولے کے کارن ساویتری بھائی کے کارن ہم لوگوں کو پڑھائی ملی اس لئے ہم ماتمہ جو تبا پھولے کسی سروسطی کے کارن ہمیں کچھ نہیں ملا اچھلی سروسطی ہوئی نہیں تو ہم کو کیا ملے یہ دن تک اتائے بھگوان کو بنایا منوشہ نے بھگوان کو بنایا بھگوان نے منوشہ کو نہیں بنایا کچھ ویچاروں میں ایسا لکھا ہے کہ منوشہ نے یہ پرتوی بنائی یہ برمان بنایا میرے دوستو سویدان میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں سویدان تو اتنا کڑک ہے کہ اُو جدالے میں دو عورتیں لکھتے تھے سو عورتیں لکھتے ہیں آج تو ایک عورت کو بھی اگر سمادان نہیں کیے وہ کسی پرکار کا بھی سمادان ہو سکتا ہے راج کی ہو سکتا ہے دھارمدع ہوتا ہے سنگسپورتک ہو سکتا ہے سیکس وال سمادان ہو سکتا ہے تو آپ کو گھش پوش کیا جا سکتا ہے تو پنچسلی مارک بردھ کا مارک ہے دنبہ کا مارک ہے سنگہ کا مارک ہے آج یہ باتیں چھوٹا سبجیک لگتا ہے لیکن سبجیک بہت بڑا ہے اس سبجیک پر ویچار کرنا چاہیے ہمارے جب تک کہ کوئی لوگ قائدے کا عباس نہیں کرتے جس کو قائدے میں جیرو مارک ملتے ہیں وہ لوگ بندارے سے چون کے آئے میرے سٹوڈنٹ ہیں یہ بھی ایک پریوگ ہے دوستو اس لیے قائدہ بنانے والے نے ویدی لکھنے کے بجاہے یہ لیلوی کا بیس کھمپیل کرنا چاہیے اور پڑے لکھے لوگوں کو کیونکہ آج کال بابا صاحب نے جمانے میں اس لیے پرمیشن دیا کہ اس جمانے میں پڑے لکھے لوگ نہیں تھے کئی سالوں سے پیسوں نے ہاتھ میں جھاڑوں کمر میں جھاڑوں گلے میں مٹکا اور ناکہ پھٹے ہوئے کپڑے ڈالنے کے بعد جو راجہ لوگ تھے انہی کو انیہ کیا ہے آج بھی وہی پیشوے انیہ کر رہے ہیں دو ٹکے لوگ نائیٹی ایک تکے کو انیہ کر رہے ہیں اور نائیٹی ایک تکے لوگ سیدھے سیدھے مر کی پوجا کسی پانی کی پوجا کسی پیڑ کی پوجا مٹی کی پوجا کیا کیا پوجا کرتے ہیں بھاردیس میں لوگ ہستے ہیں بھاردیس میں لوگ بولتے ہیں کہ بھارت جہاں سے سنسکورتی بدھا کی ہوئی جہاں سے امانوں کی سنسکورتی ہوئی جہاں سے دھم کی سنسکورتی ہوئی جہاں سے سنگ کی سنسکورتی ہوئی جہاں سے میڈیچیشن شاستر ہوا جو آج جپان سنگاپور پورے دنیا میں اس شاستر کو پالن کرتے ہیں اور اسی شاستر کو ہم لوگ دوپٹے میں گھوم کر کھلے آم دس دن کے کارکرم کرتے ہیں بھگوان لوگوں کے کارکرم کرتے ہیں اور انی بھگوان کو ہم پانی میں ڈگووتے ہیں پانی میں پردوشن ہوتا ہے اور وہ پردوشن کے کارن بہت ساری بیمانی ہوگی ہیں ہم پیڑ کو کٹے ہیں پیڑ کو کٹنا گناہ ہے جو پنچہ سیل میں آتا ہے کسی مانوں پر حتی کرنا یہ گناہ ہے جو پنچہ سیل میں آتا ہے یہ پنچہ سیل کا مارک بہت بڑا مارک ہے آج میں پڑھا لکھ آدمی ہوں بہت سارے ویشے میں پروک کر رہا ہوں میری ٹیسن سے یودھر اور وہ ساری بھجی پرام پتہ کی آم اور اس لئے آپ کے سامنے سبیرے ویٹ کر میری گین کبھی بارہ بجے کھل جاتی ہے کبھی ایک بجے کھلتی ہے ہمارے میں سو پرشن بھجی ہوتی ہے ہم صرف اس کو تو تین ٹکے میں سوال کرتے ہیں تھوڑی اگر چارج کیے جائے تو زیادہ پرکہ ساتھا ہے اس طرح بودھی کو چارج کرنا بہت آوست شکتا ہے بھگوان بودھا نے کھلی سرن دیا بودھم سرنم گچھا میں دھمم سرنم گچھا میں سنگم سرنم گچھا میں میں بودھا کو انسرن کرتا ہوں میں دھممک کی انسرن کرتا ہوں میں سنگم کی انسرن کرتا ہوں بودھم سرنم گچھا میں میں بودھیوان آدمی کو مانتا ہوں تیسے بھگوان بودھا بودھیوان تھی سمراشتہ اصو بودھیوان تھی بابا شاہ بودھیوان تھی ماتمہ گاندھی بودھیوان تھی نیہروجی بودھیوان تھی راسترپتی بودھ دیوان تھے ہٹل بیاری باتپاہ بودھ دیوان تھے مودی جی بودھ دیوان ہے تو جو بودھ دیوان ہے ان کو میں مانتا ہوں لیکن وہ بودھ دیوان ہوں پنچہ سیل کے مارک پر چلنا چاہیے اگر نہیں چلے تو بیہار کا مکہ ونطری بھی ہو دو لالو پر ساتھ اس کو چارہ گھوٹانے میں جیل میں سڑنا پڑے گا یہ بھی تتوہ پنچہ سیل میں آتے ہیں گلتی کروں گے جس طرح سے ایک ہوت سبی کو عدیقار دیا ہے اسی طرح سے گلتی کروں گے جیل میں پاؤں گے پھر وہ کوئی بھی گلتی ہو بلتکار کی گلتی ہو کسی پرسو کو کٹنے کی گلتی ہو مانوطہ کی ہتیا کرنے کی گلتی ہو چوری کرنے کی گلتی ہو کسی پر پاپ کرنے کی گلتی ہو یہ سجا کا کانونن رکھا ہے لیکن جو کو دیوان ہے جو سری مار سے چلتا ہے کبھی کبھی گھٹنا چلانے والے بڑے بڑے قائدے کے لوگوں کو بھی مارتے ہیں ہتیا کرتے ہیں اور کانونن جلومت کرتے ہیں اپنے ہاتھ میں ستتہ رکھتے ہیں پورے چینل اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں کوڑ بھی اپنے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں ہٹلر نسولینی صدام کال مارس کی تطو سے یہ لوگوں نے ستتہ حفظ کی لیکن جب سمیدان آگے بڑھا بھارت کا سمیدان ایک قائدے سے آگے بڑھا تب کال مارس کو بھی لیڈین کی پتلے پھیکے گئے کٹے گئے یہ بھی بات ہمیں دیکھتی ہے کال مارس لیڈینٹ سٹیلی رشیا چائنہ ہمیں آئے لیکن بھدھ سے شانتی ملی دم سے شانتی ملی سنگ سے شانتی ملی آج ہم جھگڑے ہیں یہ ترشنا ہے ہاو ہے ہمیں راست چاہیے چائنہ تیبیٹ چاہتا ہے دلائے لامہ شانتی چاہتا ہے دلائے لامہ شانتی چاہتا ہے دلائے لامہ پنچسیل چاہتا ہے چائنہ پوری جمین ہپاپنے کو چاہتا ہے بھارت پر بھی کبجہ کرنے کو چاہتا ہے پاکستان پر بھی کبجہ کرنا چاہتا ہے رسیہ چائنہ کھال مارسے مارسے دنیا کو ہڑپنا چاہتا ہے پودھ یودو نہیں چاہتا ہے پودھ شانتی چاہتا ہے امریکہ امریکہ ایمپریشن چاہتا ہے امریکہ نے جپان کی پرگتی دیکھ کر ہیروشیما ناغا سے آپ پر نائنٹی پورٹی پھائیو میں بام ڈالا بام سے نسٹے کیا پودھ چاہتا ہے شانتی آج جپان کسی مسلمان کو پرگشن نہیں دیتا جپان شانتی چاہتا ہے جپان بودھی جمع ہے نائنٹی اینڈ پرسنٹ بودھا ہے بودھان بودھان کسی کو پرگشن نہیں دیتا بودھان شرف اپنے ہی لوگوں کو پرگشن دیتا ہے زیادہ سے زیادہ پندرہ دن کی پرگشن دیتا ہے تو کیا بودھ راشتہ ہے اور بودھ یودھا نہیں چاہتے بودھ پنچہ سل چاہتے بودھ تری سرن چاہتے بودھ بودھم چاہتے دم چاہتے سنگ چاہتے وہ پہلی بار بھی بودھا ہے دوسری بار بھی دھم ہے تسری بار بھی سنگ ہے جوستو کتنی چھوٹی باتیں ہیں بودھم سرنم گچھامی دھمم سرنم گچھامی سنگم سرنم گچھامی سبی سو سال پہلے ہمیں بودھ ملا آج اگر پورے دنیا میں بودھ ہو پاکستان میں بودھ ہو افغانستان میں بودھ ہو امریکہ میں بودھ ہو رہشیاں میں بودھ ہو ہیروپ میں بودھ ہو ہر جگہ بودھ ہو تو کم سے کم ستر پرسینٹ جو ہمیں سہیند پیدا کرنا پڑتا ہے جو ہمیں سہیند کیلئے پیسہ خرچہ کرنا پڑتا ہے آج اگر جگہ خورتا ہے ہمیں سہیند کیلئے پیدا کرنا پڑتا ہے سبب آج ایند کیلئے پڑتا ہے آج اگر پیدا کرنا پڑتا ہے موسیقی سوكی ورے پیدا کرنا بودھ ہو